بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ ہر دوسرا بندہ جو ہے جس کی عادت بن چکی ہے وہ سگرٹ کا استعمال ہماری زندگی کو کس قدر متاثر کر رہا ہے کتنے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں آج کے شو میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے آگے چل کے لیکن ہم آغاز کرتے ہیں ہر روز کی طرح اچھی بات سے احمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں و میری بہنوں آج کا میرا پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سات ایسے خوش نصیب ہوں گے قیامت والے دن جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا سب سے پہلا وہ شخص جسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام عادل حکمران ہو اور انصاف کرنے والا ہو حکمران ہو اور انصاف کرنے والا ہو اس سرزمین نے ایسے حکمران دیکھیں ہیں جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں فرمایا کرتے تھے اگر میری حکومت میں کوئی کتہ بھی دریائے نیر کے قریب پیاسا مر گیا اے عمر قیامت کے دن تجھ سے پوچھ ہوگی اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے آمین 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 سم آمین اللہ تعالی ہمیں بھی انصاف کرنے والے حکمران نصیب فرمائے جیسے کہ دعا کی مولانا صاحب نے تو یہ بہت ضروری ہے میرے خیال سے آج کے وقت کے لئے بہت اچھی دعا ہے سبھی کوئی استعمائی طور پر آمین کہنا چاہیے خیر آگے بڑھتے ہیں اور ہم نے جی موسم کی صورتحال ڈسکس کرنی ہے آج کچھ ڈیفرنٹ سا منظر تھا شہر میں اگر کسی علاقے میں دھونتی تو بہت ہی شدید وہ جو کہتے ہیں نا دھونت اندھا دھونت وہ والی دھونتی لیکن فیروسپو روڈ پہ دھونت کا نام ہو نشانی نہیں تھا جیسے ہی آفس کی طرف انٹر ہوئے کوٹ لکپت کی طرف انٹر ہوئے تو وہاں پر شدید دھونتی تو موسم کی صورتحال جو ہے آج کچھ ڈیفرنٹ سی نظر آئی ہے آج دن بھر موسم کیسا رہے گا یہ آپ کو بتاتے ہیں مائدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں باہر اس وقت تو ان کی طرف چلتے ہیں جی مائدہ کہیے گا موسم کیسا ہے شہر کا بلکل ہے نا شہر لاہور کی موسم کی بات کرے تو صبح جو ہے وہ اتنی زیادہ دھون دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی تھی لیکن ایک دم سے شہر میں دھون کا راج ہو گیا دھون کافی زیادہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے جس کے باعث دوسری جانب ٹریفک پولیس کے جانب سے شہریوں کو الیٹ کیا گیا ہے کہ فوگ لائٹ کا استعمال لازمی بنائے اسی کے ساتھ جہاں دھون بہت زیادہ ہے تو سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اور دوسری جانب شہر میں فضاء کے بادل ابھی تک نہ چھڑ سکی ہے جس کے باعث جو ہے شہر کا ائر کوالٹی انڈیکس آج بھی دو سو چار ریکارڈ کیا جا رہا ہے شہر کا ائر کوالٹی انڈیکس آج بھی دو سو چار ریکارڈ کیا گیا اور ساتھ ہی اطراف میں مختلف ائر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے امریکن سکول کے اطراف میں جو ہے 301 ریکارڈ کیا گیا ہے موڈل ٹاؤن کے اطراف میں جو ہے چار سو ستارہ اس ٹائم ریکارڈ کیا جا رہا ہے کوٹ لقپت میں تین سو پندرہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے انارکلی کے اطراف میں 358 ریکارڈ کیا جا رہا ہے تھوکڑ نیاز بیگ میں 304 ائر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ Malt Road Hatchen کالیج کے اطراف میں 4211 فتہ گھڑ کے علاقے میں ٹو سکسٹی نائن ریکارڈ کیا جا رہا ہے ماہرین کے جانب سے ہمارے شہریوں کو ماسک کی ہدایت لازمی قرار دی گئی ہے کہ باہر نکلتے وقت دورانے سفر شہریوں کو ماسک کا استعمال لازمی کرنا ہے کیونکہ وائرل انفیکشنز بری طرح سے نزلہ زکام اور خانسی دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں اور جو ہمارے شہریوں میں بھی بری طرح سے شہریوں کو بیمار کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے شہریوں کو ماسک کا استعمال لازمی بنانا ہے اور اسی کے ساتھ محکمہ موسمیات کے جانب سے جمعہ رات سے بارشوں کی پیش گئی ہے ستر فیصد امکانات ظاہر کیے گئے ہیں کہ بارشیں ہوں گی ستر فیصد جمعہ رات سے اور اسی کے ساتھ مجودہ درجہ حرارت نو ریکارڈ کیا گیا ہے نائنٹی تھری ہوا میں نمی کا تناسو بھی ریکارڈ کیا گیا ہے بارشیں ہونے کے ساتھ ہی جو ہے ائر کوالٹی انڈیکس میں بھی کمی دیکھنے میں نظر آئے گی تا حال ابھی تک تو روز بھروز جو ہے شہر کا ائر کوالٹی انڈیکس زیادہ سے زیادہ ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے بارشیں ہونے کے بعد جو ہے ائر کوالٹی انڈیکس میں بھی کمی دیکھنے میں نظر آئے گی مائدہ تینکیو سو مچ موسم کی صورتحال آپ نے بتائی اور ائر کوالٹی انڈیکس ابھی بھی کتنا متاثر ہے یہ بھی بتایا ہے مائدہ نے اچھا جی جمعیرات سے بارشوں کی پیش کوئی کی گئی ہے یعنی سردی کی شدت میں مزید اضافہ بھی کہا جا رہا ہو جائے گا تھانکیو مائدہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور آپ نے موسم کی صورتحال بتائی آپ بڑھتے ہیں شہر کے صورتحال کے طرف ہمارے پاس ٹاپ سٹوریز کیا ہیں نون سٹاپ مہنگائی شہریوں کے لیے پریشانی بن گئی ہے گھی اور آئل کی قیمتوں میں تیس روپے تک اضافہ ہائی کوٹ کا فیصلہ موطل راوی سٹیمنٹ صوبے پر کام جاری رکھنے کی جازی یوٹیفیکیشن آف لاہور پروگرام کے لیے پین تاریس کرو جاری لاہور کی سولہ مارکیٹ کی تامیر مرمت اور گیر کانونی پارکنگ کی بھرمار پانچ انفورسمنٹ انسپیکٹرز کو بارنے اچھا رہے جی تو ناظرین ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں اپنی خبروں کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سٹوڈیو میں مائے سے تمہاری سینئر ریپورٹرز موجود ہیں راو دلشاد حسین اور رزوان نکوی صاحب نے میں جوئن کیا السلام علیکم کیا حال چلے ہیں جی اللہ علیکم اچھا جی خبر تو یہ ہے کہ بات چھڑے گی تو بات بہت لمبی جائے گی تو ہماری بریک کا ٹائم کیونکہ ہو جانا ہے تو اس لئے ہم پہلے بریک ہی لے لیتے ہیں بریک کے بعد کیونکہ اس کو اگر ہم نے چھیڑ دیا تو اس کو بند کرنا مشکل ہوگا اور پھر راو ساب بیٹھے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے بریک کے بعد ہم آتے ہیں بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور خبر یہ ہے جی نون سٹاپ مہنگائی شہریوں کے لیے پریشانی ہے گھی اور آئل کی قیمتوں میں تیس روپے تک اضافہ ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کو پتا چلتا ہے جی فلان چیز کی قیمت میں اضافہ ہو گیا اور میں ہمیشہ ہی پوچھتی ہوں کہ اس دفعہ جواز کیا بتایا گیا ہے آغاز کر لیتے راو ساب آپ سے اس دفعہ کیا جواز بتایا گیا آج نہ مجھے آپ گھبرائی گھبرائی لگتی ہیں جبکہ پرائیم میسٹر ہر تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ گھبرا گھبرا کے لوگ گھبرانے کے بھی عادی ہوگئے میں خوف زدہ ہیں اور کیوں اتنے گھبرا رہے ہیں ہارلی دس پندرہ بیس سے چاریس روپے یہ اضافہ ہوگا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے گروسری کرنے آپ خود جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے جاتے تو ہیں اور ہر مرتبہ مختلف قیمتیں جب دیکھتے ہیں تو پھر گھبرانے کو دل بڑا کرتا ہے لیکن کیا کریں صحیح بلکہ قیمتیں بڑی ہوئی دیکھ کے راو ساب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آجتے ہیں اور دیکھیں یہ آج سے نہیں اب دیکھیں تھوڑا لائٹر موڈ کے علاوہ بات یہ ہے کہ کیا اس کا آپ سوچیں گے کہ ابھی کل یا پرسوں سیمل حاشمی نے ایک پروگرام کیا ہے اور مزدوروں کو لیا ہے جس مزدور طبقے کی بات کرتے ہیں جس نے سات سو رپے دھیاری کمانی ہے ایک سیر آٹا اس نے خریدنا ہے پاؤ چینی خریدنی ہے پاؤ اس نے گھی خریدنا ہے اور دھیاری لگے گی تو بچارہ سر یہ لوگ تو درجہ دوم سوم بکن اس سے بھی نچلے درجے کا جی استعمال کرتے ہیں آپ کو شاید یہ نہ آپ کو اندازہ ہے اور نہ یہ قیمتیں بڑھانے والوں کو اندازہ ہے مجھے کیوں نہیں اندازہ کیا میں یہ چیزیں خریدتی نہیں ہوں کیونکہ آپ آپ صاحب صاحب حیثیت ہیں اور آپ کے ہر طرح کے لوگ متاثر ہوئے ہیں ہر طرح کے لوگ متاثر سر میں اپنی گروسری کر کے آدھی چیزیں بیچ میں سے نکال رہتی ہوں یہ ہمارے مسائل ہیں گریب لوگوں کے مسائل ہیں کاؤنٹر پہ جاتے ہیں جب میں بل دیکھتی ہوں میں بتا نہیں کتنا سمان لکار کے واپس رکھ دیتے ہیں یہ شرافیہ کے مسائل نہیں ہے ہمارے کہلے یہ شکر ہے دیکھیں یہ گریبوں کے مسائل اب میں واپس اسی پہ ہوں گا کہ چوک چراہوں میں پندرہ پندرہ دن سے دھیاری نہ لگنے کے لیے وہ بیٹھے وہاں پہ اور دھیاری نہیں لگ رہی ان کی اور جب آپ سوچیں کہ ان کو وہ سات سو یا آٹ سو یا ایک ہزار روپیا جو ان کے لیے لائف لائن ہے وہ اس سے کیا اس میں خریدے گا یعنی آپ اس پہ تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی عشق ہر ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا اور یہ مسلسل ایک جو آپ ابتدائی عشق نہیں ہے راو صاحب چار سال گدر گئے ہیں یہ انتہائی عشق چل رہی ہے انتہائی عشق بالکل آپ نہیں ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو میڈل کلاس تھی وہ ختم کر دی ہے لور کلاس اور اپر کلاس ہے جو میڈل کلاس تھی وہ انہوں نے ان کی قوتیں خرید بالکل ختم کر دی قیمتیں آئی روز کوئی چیک نہیں ہے نہ کوالٹی پہ چیک ہے نہ قیمتوں پہ چیک ہے جس طرح راو صاحب کہہ رہے تھے مزدوروں کی بات کر رہے تھے آپ اکبر چوک چلے دیں آپ اچھرا مارکیٹ چلے دیں مزدوروں کے جا کے حالات دیکھیں بلکل صحیح کہہ رہے تھے دست دست پندرہ پندرہ دن جو ہے وہ کام نہیں ملتا اس کے علاوہ جو لیبرڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ آئی واش صرف اور صرف ایک صحیح کہہ رہے ہیں صرف دکھاوے کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جی ہم فلان بڑی میڈیکل لیب کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ شائن کر رہے ہیں مزدوروں کو ٹین پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ ریایت ملے گی ہم فلان لگجری بس سروس کے ساتھ مزدور کے لیے کانٹریکٹ سائن کر لی ہے جس کا وہ مسئلہ ہی نہیں وہ مزدور نہ تو اس بس سروس پہ کبھی ٹریول کرتا ہے نہ کسی ایسی بڑی شوز کی شاپ پہ جا کے خریداری کرتا ہے جسے یہ کانٹریکٹ کر دیکھ رہے ہیں صرف اور صرف ایک دکھاوے کی کاروائی چل رہی ہے تاکہ کیلکولیشن میں یہ پریزنٹیشن دی جا سکے اور بیروکریسی جو ہے وہ پرائیم نیسٹر کو سب بچے کی ریپورٹ دیتی ہے پریزنٹیشن دکھاتے ہیں بڑی زبردست قسم کی بولٹس بنا کے وہ تو پرائیم نیسٹر کو سب اچھے کی ریپورٹ دیتی تھے ہیں تو جو حقیقت ہم فیلڈ میں جا کے ہمارے ریپورٹرز آپ لوگ جا کے دکھاتے ہیں مجھے بتائیں کہ اس وقت حالات جو تھے وہ بڑے خراب تھے جب چینی باون چوون کی مل رہی تھی اس وقت حالات انتہائی خراب تھے جب ایک سو ستر روپے کا کلو گی تھا جو آج تین سو ستر روپے میں بک رہے ہیں اور اس وقت حالات بہت خراب تھے اور آج حالات بہت اچھے ہیں جبکہ آپ کی ہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت کہاں تک پہنچ کی ہے ڈالر سو سے بڑھ کر ایک شو اسی تک اور جو ریٹس آپ ڈالرز کے دیکھتے ہیں اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ چار روپے کا ڈیفرنس ہے مارکٹ کے مقابلے میں تو ہر چیز کا اسی طرح سے یہ اچھا رزوان صاحب جس غریب 3500 بے کلو اٹا تھا جو آج ستر بے کروز کر چکا ہے وہ اٹا یا گھی یہ والا کھرید سکتے ہیں جس کے قیمت ہم بتا رہے ہیں یہ تو درجہ دوم سوم جو ہم بتاتے ہیں اس سے بھی نچلے درجے کا ان لوگ کی بچاروں کی قسمت میں دیکھیں اب لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ جس طرح خان صاحب کے پروجیکٹس جو ہیں پناہ گاہیں اور ایسی چیزوں کیا پناہ گاہوں میں لوگ جا کے کھانا کھانا شروع کرتے ہیں مجبوراں لوگوں کے پاس اور کچھ آرہ نہیں ہے وہ ایسے مخیر حضرات کی طرف دیکھتے ہیں جو کہ انہیں فری میں کہیں سے کھانا مل جائے کہیں سے لنگر مل جائے تو چونکہ حکومت جب ڈلیور نہیں کر پا رہی ہوتی تو وہ پھر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو مطمن کرنے کے لیے دکھانے کے لیے ایسے پروجیکٹس لے کے آتی ہے ورنہ آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ عام آدمی کا لائف سٹائل بہتر کرتے اس کو بجائے پناہ گاہوں یا ایسی جگہوں پہ جا کے ہاتھ پھلانے کی بجائے وہ بائزت طریقے سے اپنا گزر بسر کرتا اور آپ اس کا جو ہے اس کے ویجز بڑھاتے آپ کی طرف سے کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے آپ فیکٹریز میں دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ اپنے ورکرز کی پوری تعداد جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتے نہ ہی انہیں ویجز اس طرح سے ملتی ہیں اور آپ کی طرف سے انکلیمنٹیشن بھی نہیں ہے اور یہ محض دکھاوے کے پروجیکٹس ہیں آپ کا اصل جو کام تھا آپ مہنگائی کو کنٹرول کرتے جو بڑے بڑے مینفیکچرز ہیں وہ ان کو آپ آن بورڈ لیتے آپ ان کو کیا آن بورڈ لینا ہے ان کو تو نوازنے کی پالیسیاں یہ لوگ بنا رہے ہیں کہ ان کو کیسے نواز آ جانا ہے خیر ایک اور چیز ہے میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں جی ہم جہاں مہنگائی کی بات کر رہے ہیں ایل پی جی دس روپے فیکلو مہنگی گھریلو سیلنڈر دو ہزار چار سو انتالیس روپے کا ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں براہ راس یہ گیس کی قیمتیں ہونڈاڈی تقریباً تین سو چھالیس اس ست تک اضافہ ان میں کیاد آ چکا ہے اور آئے روز ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ ایک نئے مہنگائی کے کا سنامی وہ ہے جو جس کی شاید توقع ہی نہیں تھی اور مجھے تو یاد آتی ہے وہ توقع اس لیے نہیں تھی دعوے یہ کیے جا رہے تھے نا کہ تکاریر نظر آتی ہیں اور پتہ نہیں یہ خود نہیں سنتے یا ان کو کوئی سنواتا نہیں ہے ایک دو چینلز تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وہ تقاریر جو ہیں وہ ریپیٹ کر کے ان کو دکھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان سے ان کو ان کو کوئی خدا کا خوف شاید نہیں ہے کہ کم از کم میکنیزم تو بہتر بنایا جا سکتا ہے جو رزوان نکی صاحب نے بات کی ہے کون سا طبقہ ایسا ہے جو متاثر نہیں ہو رہا میرے صاحب نے خبر یہ ہے چھٹیاں بھائی چیزیں بچے انہیں سکول ہی چھوڑ دیا ہے رک رکے جن چیزوں کی پروڈکشن پاکستان میں ہے کم از کم ان کو تو منٹین رکھا جا سکتا ہے ان کی قیمتوں کو تو لیول پر رکھا جا سکتا ہے لیکن وہ بھی نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں لگتا یہی ہے کہ گورننس نام کی کوئی چیز ہے نہیں اگر گورننس ہوتی تو پھر کس کی جرت تھی ابھی کل میں نے یہ سٹوری دی ہے رزوان صاحب سکسٹی نائن شگر کے جو آٹا اور جو چینی ہے وہ مہنگے داموں ان سے خریدی گئی ہے اور رپورٹ بقائدہ میکمہ خوراک کی جانب سے ڈسٹک ایڈمیسیشن کو ارسال کی گئی ہے کہ یہ ہیں وہ انہتر گرام فروش جو زخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں اور چینی جو سرکاری ریٹ 90 روپے ہے 54 کی میں بات نہیں کر رہا یہ تو پرانے وقتوں کی بات ہے پرانے پاکستان کی بات ہے نئے پاکستان کی بات کر رہا ہوں جو 89 روپی سرکاری ریٹ ہے اس کے بھی برعکس 110 سے 115 روپے میں چینی فروکٹ کی جا رہی ہے اسی طرح سے آٹے کا ریٹ ہے اور ان کے خلاف کاروائی ان کو مثال بنائیں نا آپ ان کو مثال بنائیں اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ کم از کم گرام فروشی تو نہیں ہوگی جو رہے اس کو تو روکا جا سکتا ہے ٹھیک ہے آپ نے چینی کی قیمتیں جب آپ سرکاری طور پر چینی کی خریداری کرتے ہیں جب یوٹلیٹی سٹور جو خریداری کرتا ہے جب وہی 78 یا 80 روپے کرے گا تو پھر مارکیٹ میں 54 روپے کا خواب تو شہر مجھے خبر کو وائنڈ اپ کرنا ہے رزوان صاحب آپ کا ایک کومنٹ چاہیے اخراجات پورے نہ ہونے پر 9 فیصد سکول بند ہو گئے ہیں پرائیوٹ سکولوں میں واقعی پیرنٹس پریشان ہو کے رہے گئے تھے کووڈ کی وجہ سے سکول بند رہے فیصے پوری پوری جاتی رہیں اخراجات گھروں کے بھی ڈبل ہو گئے کیا واقعی لوگوں کی یہ دوہائی صحیح ہے آپ دیکھیں اس میں خبر کے مطابق جو 9 فیصد ایسے سکول ہیں جو کہ ایک کٹیگری کے سکول تھے جہاں پہ میڈل کلاس افورڈ نہیں کرتی تھی اب یہ جو اپر میڈل کلاس ہے اس کے بچے اس میں پڑھتے ہیں یا لیٹ کے بچے پڑھتے ہیں ان سکولوں میں اگر انہوں نے بھی وہاں سے بچے نکال لی ہیں تو آپ اسے اندادہ لگا لیں کہ لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے وہ کس طرح سے متاثر ہو گیا ہے مہنگائی کی وجہ سے پھر لوگوں نے یہ بھی سوچا کہ سکول پہلے جس طرح ڈیڑ پونے دو سال بند رہے تو لوگوں نے گھروں میں بٹھا کے فیصیں دیئے اور حکومت نے اعلان تو کر دیا دو دن کلاس ہے اور فیصیں جا رہی ہیں حکومت نے اعلان تو کر دیا کہ آپ اتنے پرسنٹ جو ہے فیص میں ویو آف کر رہے ہیں آپ کو اتنا ریڈیوز کر رہے ہیں فیصیں لیکن وہ کہیں پہ اس کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آئی پیرنٹس کو چار اچار جہاں پہ تھوڑا بہتر ہے باس سکولز نے کی ہے لیکن اکثریت نے وہ نہیں کی اور پیرنٹس نے گھروں میں بچوں کو بٹھا کے سپیشلی جو بچے بلکل ابھی نئے نئے داخل ہوئے تھے ان کو گھروں میں بٹھا کے وہ بچارے نا تو آن لائن کلاسز ان کا اس کے ساتھ فرکوینسی میچ نہیں کرتی تھی وہ نا تو آن لائن کلاسز لے سکنے کے قابل تھے اور پیرنٹس کو فیصیں جو ہیں وہ اسی طرح دینی پڑی جس کی وجہ سے والدین نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگر آپ نے اسی طرح ہفتے میں دو دن بچوں کو بھیجنا ہے تو آپ گھر میں بٹھا کے پڑھائیں انہیں تو اس ویہے سے ان کی حاضری بہت زیادہ کم ہوئی بہت سی فیملیز نے اپنے بچے اٹھا لیے انہوں نے ٹیوشن پہ جو ہے وہ اس کو اختفاق کیا کہ وہ جو ٹیوٹرز ہیں وہ گھروں میں آگے اور کوئی میکنیزم نہیں ہے ہمارے ہاں کہ کوئی سکولز ایک کٹیگری کے سکولز ہیں ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ تیس تیس ہزار روپے فیس لیں کیا اس پہ کوئی چیک ہے کوئی چیک نہیں ہے اسی طرح ہی جو بی کٹیگری کے سکولز ہیں اس پہ انہیں بہت زیادہ دیکھ لیے کاربائنی کو بھی کارگے ان کو کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا ہے بعض تو ٹرس کے سکول ہیں اور فیسے وہ ایک کٹیگری کے لیول کی چارج کر رہے ہیں آپ سکولوں کی بات کرتے ہیں بہت سی یونیورسٹیز جو کہ ایلیٹ کی یونیورسٹیز ہیں وہ بطور نون پروفٹ آرگنیزیشن ان کی فی آپ چیک کریں تو وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ میڈل کلاس آفورڈی نہیں کر سکتی لیکن وہ بتاتے ہیں کہ ہم تو خدمت کر رہے ہیں یہ دو سیکٹر ایسے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن جس میں لوگوں نے بہت دیاریاں لگائیں اور عرب پتی ہو گئے چند گروپس تھے جنہوں نے ایک دم سے بلینین ہوئے اور حکومت کی طرف سے کوئی چیک نہیں ہے اس پہ ٹیکسیشن کی مد میں وہ ایکسنشن لے جاتے ہیں جو کوالیٹی آف ایجوکیشن تھی اس کو بڑھایا نہیں لوگوں کا ٹرس جاتا گیا اور اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ چھاتا گیا ہم نے خبر کو وائنڈ اپ کرنے تو حکومت چیک کس چیز پہ ہے یہ ایک بڑا سوال ہے کہ حکومت ہم تعلیم کی بات بھی ہم نے کر لی صحت کی بھی کر لی مہنگائی کس جگہ پہ نہیں ہے بیچارے پیسے بھی لگا رہے ہیں پھر بھی نہ تو میاری تعلیم مل رہی ہے نہ میاری صحت کی سہولیات مل رہی ہیں اور میاری کھانے بینے کا تو ویسے کچھ نہیں ہے اگر آپ نے کچھ بہت اچھا خریدنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیسے لگانے پڑیں گے ادروائز جس قیمت میں آپ کچھ خریدیں گے درجہ دوم سوم جس کی میں بات کر رہی ہیں وہی چیزیں بس جو ہے وہ عام عوام کے قسمت رہ گئی ہیں بریک لیں گے اس کے بعد اگلی خبر ڈسکس کرنی ہے راوی سٹی منصوبے پر کام کی اجازت مل گئی ہے اب وہ لوگ جو کے باہر احتجاج کر رہے تھے ان کی کون سنے گا ان کی شنوائی کیسے ہوگی اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے خبر ہے جی ہائی کوٹ کا فیصلہ موتل راوی سٹی منصوبے پر کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے رزوان صاحب کیا کہیں گے جی بالکل سپریم پروٹ نے یہ اجازت دی ہے کہ جتنے ارازی کے معافضہ دیا جا چکا ہے روڈا کی جانب سے اس پہ کام جاری رکھا جائے باقی جو ہے وہ ابھی تفصیلی فیصلہ آئے گا اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ کل بھی احتجاج کر رہے تھے متاثرین پریس کلپ کے باہر جی بالکل متاثرین اس سے قبل بھی انہوں نے ایک سیریز تھی احتجاج کی ان کے کئی مطالبات تھے ان کا جو متبادل ارازی لینے کے حوالے سے مطالبہ تھا جو معافضہ ہے وہ ان کے مطابق مارکی ٹریٹ سے خاص حکام انہیں دیا جا رہا تھا اس میں انوائرمنٹ کے حوالے سے جو پٹیشن فائل کی ہوئی تھی کہ اس میں انوائرمنٹ کا اینسی جو ہے محولیاتی علودگی کے حوالے سے وہ نہیں لیا گیا تھا جس پہ ہائی کورٹ نے اس کو کل ادم قرار دیا گیا دیا تھا کہ اس پہ کام روک دیا جائے سپریم کورٹ نے جو ہے حکومت پنجاب کی طرف سے جو ہے وہ استعداء کے بعد جو ہے دوبارہ کام جاری رکھنے کے حکامات جاری کر دیئے ہیں اور اس پہ متاثرین کی طرف سے بارہا احتجاج کیے گئے ان کے مطابق انہیں جو ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں متبادل ارازی دی جائے ان کی زمین کے بدلے ڈویلپ لینڈ دی جائے وہ مطالبہ پورا نہیں کیا جا رہا تھا جس پہ متاثرین لاہور پریس کلپ کے باہر کل بھی سراپا احتجاج تھے ڈے بی فور یسٹرڈے سنڈے کو یہ پروٹیسٹ کیا گیا تھا اچھا اس پروجیکٹ کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کیوں یہ نوبت آئی کہ متاثرین کو کوٹ جانا پڑا متاثرین نے کوٹ سے اس لیے کیا چار منٹ میں یہ سارا یہ ایشو سمجھ جائیں گے آپ کے یہ ایشو بنا کیسے مجموعی طور پر یہ آٹھ اگست کی بات ہے دوزار بیس کی جب پرائیم نیسٹر نے سنگے بنیاد رکھا اور اس کے بعد اناؤنس کر دیا اور اگست کے بعد سپٹیمبر میں کالا شکاکو کے مقام پر بھی اسی طرح سے سنگے بنیاد رکھا پرائیم نیسٹر نے لیکن اس پروجیکٹ کو چونکہ تین حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا ایک لاکھ دوزار اکڑ کا یہ پروجیکٹ ہے چھہرس کلومیٹر یہ ہے تین مقامات میں براجز جو ہیں وہ پلان کی ہوئے گورنمنٹ نے لیکن گورنمنٹ نے جب صرف فیز ون کے حوالے سے جو کہ تین لاکھ پینسٹھ ہزار کنال کا فیز ون ہے اس کا اگر تخمینہ لاغت لینڈ ایکوزیشن کے حوالے سے لگایا گیا تو تقریباً سوہ دو سو ارب روپے چاہیئے تھے تو اب گورنمنٹ نے کیا یہ ہے کہ سب سے بڑا جو اس میں برنڈ مارا گیا ہے کہ جو ایکویٹی گورنمنٹ کو رکھنی چاہیئے تھی فیڈل گورنمنٹ انجیکٹ کرتی اس میں کوئی پچاس یا سو ارب روپے تو یہ معاملہ ریزولو نہیں ہوتا لیکن اس معاملے کو خراب کرنے میں ریور راوی آتھارٹی ریور راوی آتھارٹی کے جو سابقہ اکابرین ہیں وہ اور کچھ بیورو کریٹس اس میں شامل ہیں جنہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ایک سو اٹھائیس سال پرانے بنانا نیا شہر ہے بنانا جدید شہر ہے بنانا محولیاتی منصوبہ ہے بنانا سٹیٹ آف ڈی آرٹ پروجیکٹ لیکن اس کی لینڈ ایکوزیشن جو ہے وہ ایک سو اٹھائیس سال پرانے جو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ایٹین نائنٹی فور ہے اس کے تحت کی جائے اس کے تحت بھی جو لینڈ ایکوزیشن کی گئی اس کے لیے صرف تین لاکھ پینسٹھ ہزار کنال میں سے انتالیس ہزار چھے سو تہیس کنال ارازی ایکوائر کی گئی اب تک اور اس میں کیا ظلم کیا گیا کہ کسانوں کو ان کی زمینیں لے کر کنال چینل میں آنے والی زمین کا جو معافضہ تھا وہ صرف دو لاکھ تیس ہزار روپے ادا کیا گیا جبکہ جو ایمبینگمنٹ سے باہر تھی لینڈ اس کا معافضہ چھے لاکھ ساٹھ ہزار سے تیرہ لاکھ روپے فی ایکر تک ادا کیا گیا اور لولی پوپ دیئے گئے جب گفتوں شنید کی گئی تو ان کو کیڑے مکوڑے کہا گیا پھر اس تحریک میں چونکہ چار پانچ نام اس تحریک میں بڑے میاں محمود الرشید کے بھائی ہیں میاں مصطفیٰ رشید سجاد بڑائچ ساد بڑائچ ملک آمر اور اسی طرح سے بے شمار اس کے کردار ہیں اب نام کافی زیادہ وہ نہیں لیے جا سکتے لیکن ان لوگوں نے ان کا جب بھی بات کی تو انہوں نے 30% کے فارمولا اپلائی کرنے کا مطالبہ کیا جس کو مستند کیا جاتا رہا حالانکہ یہ وہ پروجیکٹ ہے جس کی دیڑھ سال سے ہفتہ وار میٹنگ پرائیم نیسٹر آہوس میں ہو رہی ہے لیکن پرائیم نیسٹر آہوس کو مس گائیڈ کیا گیا مسلسل جس طرح سے مس گائیڈ یہ تین چار روز پہلے کیا گیا چار مشینیں کھڑی کر کے جنڈیاں لگا کے اور روڈا کے لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے یہ اتنا سور کام ہے کہ آپ مس گائیڈ کر رہے ہیں اور وہ مس گائیڈ ہو رہے ہیں اور دیکھئے بڑا سمپل سا مطالبہ ہے کہ اگر آپ کی دس کنال ارازی لیا ہے تو 30% کا فارمولا لگائیں جبکہ سارے جو ہاؤسنگ کے پروجیکٹ ہیں وہ اسی طرح سے ہو رہے ہیں آپ ڈیویلپڈ لینڈ تین کنال دے دیں تو متاثرین نے اس حد تک نہیں جانا تھا اب متاثرین چونکہ سپریم کورٹ میں بھی ہے اور سپریم کورٹ سے اوبیسلی جب سپریم کورٹ میں کیس جاتا ہے تو پریویس کورٹ کو کہہ کے سیئن کو سسپنڈ کرنا پڑتا ہے تو یہی کیا ہے روڈا کی جانب سے کہ 40% متاثرین جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں چار فیصد متاثرین بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اور تمام تر جو لینڈ ایکوزیشن کی ایشیوز ہیں وہ بقاعدہ ڈسکس ہو چکی ہوئے ہیں اس کو ریزولف کرنے کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی اور بلکہ کیڑے مکوڑے کہا جاتا ہے میٹنگ میں متاثرین کو یہ وہ ہوتی ہے جو مسلسل کی جا رہی ہے اور اسی پہ بہت بہت بلکہ یہ ظلم ہے راؤ صاحب وقت بہت کم ہے ڈینکیو سو مچ آپ کے وقت کے لیے رزوان صاحب آپ کے وقت تبھی شکریہ تو ناظرین ہمیں جانا ہے ایک بریک کی طرف بریک کے بعد آپ نیوز ہیڈ لائنز جانیے جس کے بعد شوہوے دوبارہ حضر ہوں گے مالی ساتھ بھی لیئے گا سوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تو یہ جو بھی تصویریں اور کچھ آپ نے سکرین پر دیکھا یہ وہ حقیقت ہے جو سبھی لوگ جانتے ہیں باوجود اس کے جگہ جگہ ہم یہ میسیجز دیکھتے ہیں کہ جی تب آپ کو نوشی صحت کے لیے مزہر ہے پھرپڑوں کے کینسر کا سبب بن سکتی ہے سمجھ رہی آتا کہ کیوں دوسرا ہر بندہ آپ کو سموکنگ کرتے نظر آتا ہے پہلے تو تھا جی آپ کو یہ چیز اتنی عام نظر نہیں آتی تھی اب ہمیں نوجوانوں میں یہ رجحان بہت زیادہ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے اور یہ رجحان بڑھنے کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے امباد کی تعداد بھی زیادہ ہو رہی ہے ہر سال اسی لاکھ سے زیادہ افراد جو ہیں ان کے لیے یہ جان لیوہ ثابت ہوتا ہے اور ان میں سے سات ملین سے زیادہ امباد پراہ راست تباکو کے استعمال کی وجہ سے ہوتی ہے جبکہ تقریباً ایک آشاریہ دو ملین غیر تباکو نوشی کرنے والوں کو دوسرے ہاتھ کے دھوئے کا نتیجہ جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے دنیا کے ایک اشاریہ تین ملین تباکو استعمال کرنے والوں میں سے اسی فیشت سے کام اور درمیانی آمدنی والے ممالک جو ہیں ان میں رہتے ہیں کینسر کی بیس مختلف اقسام ہیں ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے خیر کیوں لوگ یہ عادت ترک نہیں کر پاتے یہ ہے کیا اصل میں کیا یہ ایک مائنڈ سیٹ لوگوں کا بن جاتا ہے کیا ایک عادت ہو جاتی ہے اس وضع سے لوگ اس کو نہیں چھوڑ پاتے اس پر بھی بات کریں گے اور تباکو نوشی آپ کی صحت کے لئے کتنی مزہر ہے کتنا نقصان پہنچاتی ہے کیا واقع ہی اس سے آپ کے پھپڑے مکمل طور پر متاثر ہو جاتے ہیں تو یہ سارے سوالات ہیں جن کے جواب ہم آج شیئر کرے ہوں گے کوشش یہی ہوگی کہ آپ لوگ اگر آپ لوگوں میں سے جو کوئی بھی سیگریٹ نوشی کا عادی ہے وہ اس کو ترک کر دے کیونکہ آپ کی صحت ہمارے لیے ہمیشہ اولین ترجی رہتی ہے سب سے پہلے ہمارے مہمان جو ہمارے سارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے ماہرے نفسیات ہیں ڈاکٹر صداقت ان کی طرف میں جانا چاہوں گے اور ان سے جانوں گی کہ بیسکلی یہ ہے کیا جسٹ ایک ہیبٹ ہے اور کیا عادتیں بہت زیادہ ماتی ہیں چھوڑنا سیگریٹ نوشی کیوں کوئی کرتا ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صداقت کیا حال چالیں آنے سب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے سب سے پہلے بتائیے گا جو افراد سیگریٹ نوشی کرتے ہیں اور عادتا جنہیں چین سموکر کہا جاتا ہے بار بار سیگریٹ پینا پورے دن میں کچھ بھی کرنے لگے ہیں اس سے پہلے انہوں نے سیگریٹ پینا آئے کیا یہ ایک عادت ہے اور اگر عادت ہے تو عادتیں چھوڑنا ان کو ترک کرنا کیا بہت مشکل کام ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ محض ایک عادت نہیں ہے یہ اڈکشن ہے عادت اور اڈکشن میں فرق ہی ہوتا ہے کہ عادتوں کا فائدہ ہوتا ہے جبکہ اڈکشنوں یا علت جو ہوتی ہے اس کا نقصان ہوتا ہے تو یہ ایک ایسی بیماری ہے آپ کو سمجھ لیں کہ جو سیگریٹ پینے والے وہ سیگریٹ پینے سے پہلے ہی ہوتی ہے یعنی اس کا موڈ اچھا نہیں رہتا اس کو لگتا ہے کہ اس کا موڈ نیچے گر رہا ہے اور وہ اس کو اوپر اٹھانے کے لیے سیگریٹ کا آغاز کرتا ہے کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے معاشرے میں سب کو پتا ہے کہ سیگریٹ پینے سے ان کو وقتی طور پر کوئی مدد ملتی ہے تو بنیادی طور پر یہ ایک موڈ کی خرابی ہے کہ جس کا چارہ کرنے کے لیے لوگ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں دوکس صاحب اس کا کوئی اور راستہ بھی تو نکالا جا سکتا ہے ہمارے پاس قدرتی اتنی چیزیں موجود ہیں خوبصورت مناظر ہیں آپ باہر نکل نکل سکتے ہیں ڈرائیو کر سکتے ہیں موڈ ہی خوشکوار کرنا ہے بہت ساری دیگر آپشنز بھی ہیں بہت دیگر آپشنز تو بہت ہیلڈی آپشنز موجود ہیں جیسے کہ ادھر کوئی بوک کرتا ہے یا ایکسرسائز کرتا ہے تو اس سے موڈ اپلیفٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پوزیٹیو تنکنگ ہے کوئی نہ کوئی گول سیٹنگ ہے کوئی نہ کوئی موٹیویشن ہے جو کہ انسان کو موڈ کو اچھا رکھتی ہے لیکن لوگ کوئی فکس میں بلیف کرتے ہیں لوگ جگاڑ میں بلیف کرتے ہیں آپ کو سمجھیں کہ یہ بلکل ایسی بات ہے کہ کسی کے تن بدن میں آگ لگی ہو اور وہ دریاب میں چھلانگ دگا دے اور ڈوب جائے سیگرٹ نوشی ایک ایسا ہی کام ہے جو ایک دفعہ کوئی یہ کام شروع کر لیتا ہے تو گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اس کی جو سیگرٹ کی ضرورت ہے یہ طباکو کی ضرورت ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس پہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اور ڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد وہ ہمیشہ سوچتا رہتا ہے کہ میں سیگرٹ چھوڑ دوں گا اور چھوڑتا نہیں ہے اور جب تو بھی چھوڑتا ہے تو کچھ مشکلات آتی ہیں تو دوبارہ شروع کر لیتا ہے کیونکہ وہ خالی ویل پاور سے یہ کام کرنا چاہتا ہے جبکہ سیگرٹ نوشی چھوڑنے کے لیے خالی ویل پاور کافی نہیں ہے ساری خالی ویل پاور کافی نہیں ہے اس کے لیے آپ کو ہنرمندی سیکھنے کی ضرورت ہے سکل سیکھنے کی ضرورت ہے اور کسی کے تاون کی ضرورت ہے کسی منٹور کی یا ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو لوگ خود سے ہی ایک دم کسی دن جوش میں آکے سیگرٹ خراب ہوتی ہے پس ماندہ ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں فیل آل میں شروع کر لی تو پھر کسی وقت چھوڑ دوں گا اچھا ڈاکٹر سب یہ بتائیے گا چونکہ آپ ماہرے نفسیات ہیں کچھ آدتیں جو ہماری بہت زیادہ پکی ہو جاتی ہیں ان کو چھوڑنے کی کوئی ٹپس بتائیے تاکہ کچھ لوگ کوشش کر کے کم از کم باقنوشی تو ترک کر سکیں دیکھیں آدتیں جو ہوتی ہیں یہ ایک خود با خود بنتی ہیں یا پھر آدتیں ہم خود بناتے ہیں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں لائف میں جو کام ہم ریگلرلی کرتے رہتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو اس کی آدت پڑ جاتی ہے اچھا ڈاکٹر سب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ہے باپ کیونکہ سگرٹ پیتے تھے زیادہ کدار ادا کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ ہی ہمیں شیپ ہپ کرتے ہیں وہ ہی ہماری تقدیر بناتے ہیں کیونکہ جب ہم اچھے لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں کامیاب لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو ان کی آدتیں ہمارے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اور جب ہم نشہ کرنے والے یا سگریٹ پینے والوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو پھر وہی آتے ہیں جو ہم انکونشس یا لا شعوری طور پر اپنا لیتے ہیں تو ہماری صوبت کا اثر جو ہے وہ مسلم ہے اور ہم سب ولنربل ہیں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اتنا شیئر ہو کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو نشے کرتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں اور پھر وہ بچا رہے زیادہ تر لوگ اگر کوئی آپ کے پاس ٹپ ہے اگر کوئی پلان بھی کرتا ہے کہ اس نے سگریٹ نوشی کو ترک کرنا ہے وہ کر نہیں پاتا کوئی ایسے ٹپ دے دیں پھر ہمیں وائنڈ اپ کی طرف جانے سمپل سی بات یہ ہے کہ مدد حاصل کریں معلومات حاصل کریں انٹرنیٹ پہ جائیں گوگل پہ جائیں اور سگریٹ چھوڑنے کے بارے جو وہاں معلومات ہیں جو ٹپس ہیں ان پہ عمل کریں پہلا کام یہ ہے کہ باک شروع کر دیں دوسرا کام یہ ہے کہ رات کو جلدی سونا شروع کر دیں تیسری بات یہ ہے کہ ویڈیٹیرین پیٹ کی طرف رجوع کریں اور چوتھی بات آپ کو پھر ذینی طور پر جو ہے عذیت نہ ہو وہی کام کریں جن کے نتائج آپ کو خوش کرنے والے ٹھیک ہے جی تینکیو سو مچ ڈاکٹر صداقت ماہر نفسیات ہمارے ساتھ ہے کچھ ٹپس انہوں نے بتائی ہیں آئی ہوپ کہ آپ کے لئے ہیلپ ہوں گی سو لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے ہمارے ساتھ ہی رہی پروگرام میں آپ کو آپ نے غلاب دیوی ہسپٹل ٹیچنگ ہسپٹل سے ان کا تعلق ہے ان کے بارے میں بتاتے شروع ہیڈ آف پلم نالجی ڈیپارٹمنٹ اپنے مہمان کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم والاکم السلام کیا حال چلے ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے مظہر ہے اب اس کی نئی نئی فارم بھی آگئی ہیں جددت اس میں آگئی ہے جددت شیشہ کا استعمال کیا جا رہا ہے دیگر دوسری چیزیں بھی ہیں کسی بھی فارم میں اس کا استعمال ہو صحت کے لیے مظہر ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی کسی بھی شکل میں ہم وہ سگریٹ ہے وہ ہکہ ہے شیشہ ہے یا اس کی کوئی بھی شکل ہے یہ اصل میں ایک ایسا زہر ہے جو ہم ہم خود اپنے ہاتھوں سے خریدتے ہیں صرف وقتی لذت کے لیے چند منٹوں کی لذت کے لیے ایک ایسا سٹیگما ایک ایسی ڈیزیز ہے جو ہم اپنے اندر پال رہے ہیں اور بھر رہے ہیں اور پھر ایک خاص وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی کوئی بھی شکل ہو اس کے بعد ہمیں نقصان ہونا ہی ہونا ہوتا ہے وہ ہمارے پھرپڑوں پر نقصان ہو ہمارے دل کے موت کا دوسرا نام ہے سگریٹ نوشی تباک نوشی یا کسی بھی فارم میں آپ اس کا استعمال کریں جانتے ہوئے باوجود اس کے کہ ہم کہہ رہے ہیں یہ موت کا دوسرا نام ہے یا آپ کو خدا نخواستہ موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں کیوں یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے سموکرز کی دیکھیں جی میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ اصل میں ایک نشہ ہے ایک سگریٹ جب ہم پیتے ہیں مونو اکسائیڈ ہے پچھلے دن ہم نے کارمون اکسائیڈ دیکھا دیکھا اس کے اندر آرسینک ہے اس کے اندر لیڈ ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے امینو کاربنز بہت ساری ایسی کیمیکلز ہیں جو ہر ہر صورت میں ہمیں نقصان دیتے ہیں لیکن نکوٹین ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں تھوڑا سا وقتی طور پر لذے دیتا ہے اور ہم بہت تھوڑے فائدے کے لیے اپنا بہت زیادہ نقصان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں تھوڑا فائدہ ہمیں ایکشلی نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں محسوس ہوتا اسی وقت لیکن جو نقصان بعد میں ہونا ہے چند سالوں کے بعد وہ ہمیں نظر نہیں آتا تو یہ ہیومن سیکالوجی یہ نفسیات ہے کہ جو وقتی فائدے کے لیے بندہ اپنے بات کے نقصان کو نہیں دیکھتا اس وجہ سے اس موت کی وادی میں اترتا چلا جاتا ہے سگرٹ نوشی کس قدر نقصان دے ہیں سنا تو ہم نے ہے میں چاہوں گی کچھ آپ سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے اور اگر وہ سگرٹ پیتے ہیں تو اس کو ترد کریں بلکل بلکل میں یہ کچھ چیزیں جی سٹی فوٹی ٹو اور آپ کے پروگرام کے لیے لے کے آئے ہوں اور یہ یہ کوئی میں نے نہیں بنائی یہ گوگل پر کتابوں میں موجود ہیں اب یہ دیکھیے دکھا سکتا ہے جی ضرور تو یہ اصل میں سگرٹ نہیں جل رہا یہ انسان جل رہے ہیں اور حقیقت میں ایسا ہے کہ جو جی سگرٹ ہے تو ایک ایک انسان جو ہے وہ کٹ کے گر رہا ہے اور وہ جل کے گر رہا ہے اور بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک سگرٹ ہے وہ آپ کے گیارہ منٹ زندگی اللہ کا دل کا یا ایک بیماری ہے یعنی اگر آپ ایک سگرٹ پی رہے ہیں تو وہ آپ کی زندگی کے گیارہ منٹ کم کر رہے ہیں تو اندازہ کریں کہ آپ اپنی زندگی پر کتنا ظلم کر رہے ہیں اب یہ دیکھئے گا کہ یہ ایک نارمل ہیلدی پھے پڑا ہے لیکن سگرٹ کے دوئیں کے وجہ سے بلکل کالا اور بلیک ہو گیا ہے اور ایسے مریض کے جب ہم ایکسری کرواتے ہیں تو بلکل کالے نظر آتے ہیں نمبر ایک نمبر دو پھے پڑوں کا کام ہوتا ہے آکسیجن کھینچنا ہوا کھینچکن میں سے آکسیجن کو علیدہ کرتا ہے اور کاربنٹ سے نکالتا ہے لیکن اگر آپ کے پھیپڑ میں پہلے ہی کاربنٹ ایکسیڈ اور کاربنٹ مون اکسیڈ بھری ہوئی ہوگی تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی باڈی کیسے گزارہ کر رہی ہوگی یہ ہے اسی طرح ایک اور پریزنٹیشن جیسے اسی کا اظہاریہ ہے کہ یہ پھیپڑے آپ کے بلکل جس طرح ہم جب قربانی کرتے ہیں ہم بکرے کے پھیپڑے دیکھتے ہیں اندازہ کریں دونوں میں کلٹ ڈیفرنس کتنا ہے پینک سا ہے جی ایک پینک ہونا چاہیے شائنی ہونا چاہیے گلسنگ ہونا چاہیے لیکن یہ بلیک ہو جاتے ہیں پتھر کی طرح سخت اور کالے ہو جاتے ہیں اور لٹری جب ہمارے پاس مریض آتے ہیں اس وقت تو اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو آکسیجن بھی دے دیں باہر سے ہائی فلو پہ بھی دے دیں تو ان کی وہ آکسیجن پوری نہیں ہوتی اس کے بعد اور ہے یہ بڑی ہی بڑی امپورٹنٹ ہے وہ پیسیف سموکنگ کے بارے میں ہے ابھی آپ مہاری نفسیات سے بات کر رہی تھی کہ وہ گھر جہاں پہ سگرٹ پی جاتی ہے اور وہاں پہ بچے بھی موجود ہیں بچے سگرٹ نہیں پیتے لیکن وہ اردگرد محول ہوتا ہے بچے موجود ہوتے ہیں تو نہ چاہتے ہو بھی جو پیسیف سموکنگ ہے جس کی آپ نے کہا کہ بارہ لاکھ ہمواد اس وجہ سے ہوتی ہے اب دو بندے سگرٹ پی رہے ہیں وہ اپنی ایک ایک پی رہے ہیں لیکن دونوں کو جو دھوان باہر نکل ہے دو کا دھوان اس ایک بچے کے اندر جا رہا ہے تو اس لیے نہ صرف آپ اپنی خود کشی کر رہے ہیں بلکہ آپ دوسرے کی موت کا سامان دیکھیں یہ واضح ہے کہ اردگرد بیٹھے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں سو فیصد متاثر ہوتے ہیں اس لیے خودارہ سگرٹ ترک کر کے تمباکون اچھی ترک کر کے آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی صحت کا خیال رکھیں خاص طور پر اپنے گھر کے بچوں گا اس کے علاوہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ تقریباً مختلف فگرز ہیں کہ تین لاکھ سے لے کے کوئی دس لاکھ تک جو ڈیٹس ہیں وہ سلانہ موجود ہوتی ہیں اب اس میں میں ایک اور آپ کو بات دکھانا چاہوں گا یہ دیکھئے گا یہ فرض کریں ایک تشبیح ہے انسانی فیپڑے کے نالیوں کی یہ فیپڑے کی نالی ایسے اتنی کھلی ہونی چاہیے جس میں سے ہوا ہماری آسانی سے آ سکے یا جا سکے لیکن جب آپ سگرٹ پیتے ہیں ان کے اندر سوزش ہو جاتی ہے تو شروع میں وہ ریڈ ہوتی ہے اور اس کا نالی کا دورہ نہیں ہے تنگ ہو جاتا ہے یہ سگرٹ جب آپ سٹارٹ میں سگرٹ پینا شروع کرتے ہیں چار چھے ماہ کے اندر یہ نالی تنگ ہو جاتی ہے یہ کتنی کھلی ہے اور یہ تنگ ہوئی ہے اگر آپ اس وقت پھر ہے کہ آپ کو زیادہ چلنے پر سانس چڑتا ہے ریسٹ میں آپ ٹھیک رہتے ہیں اگر پھر بھی آپ ترق نہیں کرتے تو پھر جو ہے اس کے اندر نہ صرف یہ دیکھئے اور زیادہ تنگ ہوئی تقریباً بند ہو گئی ہے بلکہ اس کے اندر جانا ریشہ بھی پھنسا ہوا ہے سپورٹم بھی جمع ہوئی ہے یہ بالکل نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں سانس کھینچنے پر بڑی مشکل آتی ہے اور بچارہ مریض اتنا تنگ ہوتا ہے اتنا تنگ ہوتا ہے کہ دوائیوں کے باوجود آکسین لگانے کے باوجود بھی اس کو بڑی پرابلم ہوتی ہے اور اس کی آکسین پوری نہیں ہوتی اس لیے میں بحثیت طبیعی بحثیت در ڈاکٹری یہی کہوں گا خدا کے لیے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آپ خود اپنی موت گھرز لے کی آتے ہیں تو اس کو کسی اور شکل میں آپ کسی شکل میں پیسے لگا لیں پھلوں کی شکل میں فروٹ کی شکل میں کوئی ہیلڈی ایکسرسائز کی شکل میں تاکہ آپ خود بھی صحت مند رہیں اور آپ کے گھر کا ایک قیمتی فرد بھی بچا رہے ہیں اب یہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے کہ کس طرح سے آپ کے سانس کی نالی آپ کے پھپڑے متاثر ہوتے ہیں بڑے ہیلڈی لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں بظاہر اور ان کو خود بھی اس چیز کا خیال نہیں ہوتا خود بھی ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اندر سے ان کے حالت کیا ہو گئی ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو چاہیے سیجیسٹ کریں گے کہ کم از کم جا کے اپنا طیبی معاینہ بھی کرائیں اگر وہ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں دیکھیں جب ہم سگریٹ شروع کرتے ہیں تو اس کے چھ ماہ بعد سال بعد آپ کو پرابلم شروع ہونا شروع ہو جاتی ہے چھیک ہے کچھ بیسک ریزن بتائیں گے سمٹمز ایسے کہ آپ کو کیا فیل ہونا شروع ہوتا آپ کو پتلکتا ہے دیکھیں ایک بندہ جس کو پہلے کاف نہیں آتی تھی لیکن آپ کہتا جی اب میں جب تھوڑا سا چلتا ہوں یہ گردو گبار میں جاتا مجھے خانسی آتی ہے ویسے میں ٹھیک ہوں لیکن مجھے تھوڑی سی خانسی آتی جب میں گردو گبار میں جاتا ہوں یہ پہلی علامت ہوتی ہے کہ اس کو اب سگریٹ کی پرابلم شروع ہو گئی ہے جس کو وہ بالکل اہمیت نہیں دیتا نہ اس کو ریلیڈ کرتا ہے اس چیز کے ساتھ کہ میں یہ سگریٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کے بعد پھر اس کا زیادہ چلنے پر سانس چڑھتا ہے پہلے سیڈیاں چڑھ لیتا ہے لیکن اب تھوڑی سیڈیاں چڑھتا ہوں بس جی وہ تھوڑا سا اومبر بری زیادہ ہو رہی ہے تھوڑا سا وزن بڑھ گیا اس لئے حالانکہ وہ سگریٹ کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد پھر جب لیول گراؤنڈ پر چلتا ہے تب سانس چڑھنا چروع ہوتا ہے اگلی سٹیج یہ ہے کہ اس کو بیٹھے بیٹھے سانس چڑھنا چروع جاتا ہے اب بد کے سبتی سے مریض اس والی حالت میں ہمارے پاس آتا ہے اور یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جو کہ انریورسیبل ہو چکی ہوتی ہے وہاں پہ ہم کچھ بھی کر لیں اس کو ہم پھر سا فی سے نارمل نہیں کر سکتے تو پہلے سٹیپ کے طور پہ میں یہی کہوں گا کہ سگرٹ پیئے ہی نہ لیکن اگر آپ کو کھانسی آنا شروع ہو گئی ہے تو خدارہ ابھی بھی بہت زیادہ نہیں بگڑا آپ اسی وقت سگرٹ چھوڑ دیں کسی بھی محسن ڈاکٹر کے مشورے سے اچھا آپ سگرٹ چھوڑ دیں میں نا جی مشکل مراحل کیا ہے میں نے جیسے کہا اس میں نیکوٹین سابسٹانس ہے جو آپ کو اڈکشن دیتا ہے تھوڑی سی بندہ جب سگرٹ شروع کرتا ہے وہ تین سٹیجی سے کرتا ہے ایک ہوتا ہے شاک کہ پہلا بندہ جو پہلی سگرٹ پیتا ہے پہلی سگرٹ دنیا کے 99% نوجوان گھر سے چوری پیتے ہیں کہ باپ کے ڈر سے بس ایسی ہی یار وہ دوستوں میں بیٹھا تھا وہ اس کو عادت تھی اس نے کہا تو ایک کش لگا کہ وہ مجھے پکڑا کے گیا تو میں نے ایک کش لگایا پہلا جو سگرٹ بندہ پیتا ہے وہ شاک سے اور گھر سے چوری پیتا ہے تو اس چیز کو آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے موں کے قریب پہلا سگرٹ زندگی میں کبھی نہ نہیں نمبر واہ شاک کے بعد اگلی سٹیج ہے عادت جب آپ دو چار چھ سگرٹ پی لیتے ہیں تو ڈکوٹین آپ کی باڈی میں اثر کرنا شروع کر دیتی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے وہ تو اس سے ایک لذت محسوس ہوئی ہے اور پھر آپ کو اردگی نظر آتا ہے یار وہ بھی تو دو سال سے پی رہا وہ بھی تو چار سال سے پی رہا اس کو کیا ہو گیا ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ آج کل سو 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 ڈیٹھ سو رو پہ لے کے خود آپ اپنی موت کو خرید رہے ہیں اس کی بجائے آپ کو صحت مند پھل کر سکتے ہیں صحت مند اور کے چیز استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو صحت دیتی ہے دوسری چیز ہے عادت اب جب عادت کے طور پر یہ ہے کہ بندہ شروع شروع میں یار کھانا مجھے حضم نہیں ہوتا کھانے میں کبھی میں سگریٹ پیتا ہوں کھانا عظم ہو جاتا ہے یار جب میں صبح اٹھتا ہوں میں فریش نہیں ہوتا سگریٹ پیتا ہوں تو میں فریش ہو جاتا ہوں تو اس طرح کے بہانے ڈھونڈتا ہے پہلے ایک کبھی کبھی پھر اس کے بعد دو چار چھے روزانہ کی اور پھر یہ شوق سے عادت اور عادت سے علت کہ جب وہ مجبوری اس کے بن جاتی ہے اور اس کو نقصان دیتی ہے کہ اس سگریٹ کی وجہ سے اگر اس کو اپنے کام کاج کو بھی چھوڑنا پڑ جائے اپنی جاب سے بہت سے بھی جاڑے کا نہیں پڑ جائے وہ پڑ جاتا ہے لیکن وہ سگریٹ نہیں چھوڑتا یہ چیزیں ساری مرحلہ وار آتی ہیں بہتر یہی ہے کہ ہم پہلی سگریٹو بھی ٹچ نہ کریں اگر کہیں پہ غلطی ہو گئی وہیں سے توبہ طائب ہو کے اس کو چھوڑ دیں ورنہ اگر کسی کو یقین نہیں آتا میں یہ اکثر کہتا ہوتا ہوں یہ پتہ اسی کو چلتا ہے جس کے سر پہ پڑتی ہے یا گھر میں پڑتی ہے سر پہ پڑتی ہے گھر میں پڑتی ہے ہمارے ہسپیٹر میں آکے دیکھ لیں کینسر کی وارڈیں بھری پڑی ہیں سی او پی ٹی کی وارڈیں بھری پڑی ہیں اور وہ اس وقت برید ہاتھ باندھ رہے کہ خدا کے واسطے ہمیں کسی نے ٹائم پہ بتایا ہوتا تو ہم یہ کام نہ کرتے اچھا ڈاک سب یہ بتائیے گا یہ صرف اور صرف سگریٹ نوشی کن کن مزید بیماریوں کو دعوت دے سکتے ہیں میں نے کہا کہ موہ سے شروع ہو جائیں موہ کے کینسر کی ایک بہت بڑی وجہ سگریٹ سموکنگ ہے آپ کی خوراک کی نالی نیچے اور سانس کی نالی ہے پھیپڑے ہیں پھیپڑوں کی دائمی کہ آپ کے پھیپڑے آکسیجن ہی نہیں کینسہ کریں کچھ سے نہیں ہوا صرف ان میں آکسیجن کھینچنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو گئی یہ بہت بڑی وجہ ہے اور آپ کی زندگی کا انحساری آکسیجن آکسیجن کے اوپر ہے آپ کے پاس آکسیجن آویلبل آپ لے ہی نہیں رہے ہو آپ کھینچنے نہیں سک رہے ہو استوال ہی نہیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے کہ نہیں یہ ہے پھیپڑوں کا کینسر اس کی وجہ ہے یہ تو ہوگی ہماری چیس سائیڈ کے پلبنالوجی کی اب آپ کارڈیالوجی میں چلے جائیں ہارٹ والوں کے پاس چلے جائیں وہاں پہ بھی ہارٹ کے جو ہارٹ اٹیک ہیں جو دل کے دورے ہیں اس کی سب سے بڑی ٹاپ پہ وجہ جو ہے نا پہلی دو تین مجواد میں ایک سموکنگ ہے اور یہ ایک ایسی بیماری ہے پروبلم جس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں آپ اب نیرالوجیس کے پاس جو دماغ کے ماہر ہیں ان کی طرف چلے جائیں کہ جی آپ کی بڑی بیماری ہے کونسی وہ کہیں گے جی فالج فالج کے سب سے بڑی وجہ کیا ہے وہ کہیں گے جی سموکنگ ہے سرجن کے پاس چلے جائیں خاص طور پر جو فٹ کے سرجن ہے جن کو ٹانگیں کاٹنی پڑتی ہیں رائٹ کہ کیا وجہ جی کہ جو سگرڈ لوگ پیتے ہیں ان کی سانس خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں خون کی سپلائی کام ہو جاتی ہے اور اوپر سے اگر بلڈ پیشیر یا شگر ساتھ شامل ہو گئی تو پھر تو بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کی ٹانگ کٹ جائے گی تو اس لیے یہ بڑی بڑی بیماریاں ہمیشہ کی ڈیسیبلیٹی یا مواد سے بہتر بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ والی عادت ویسے ہی ترک کر دیں اس کو استعمال نہ کریں صحیح تو اس کے لیے جی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ آلٹرنیٹ کی تلاش کر لیں جو کہ ہیلڈی ہو خیر اب جو لوگ سگرڈ پی رہے ہیں انہوں نے اس کو ترک کرنا ہے کچھ آلٹرنیٹ آپ سے جیسٹ کرنا چاہیں گے دیکھیں جو پی رہے ہیں ترک کرنا ہے پہلے تو میں شیشے کی بات کرنا اس پر ہماری زیادہ بات نہیں لی اصل میں سگرڈ جو ہے سگرڈ یہ سمپل ایک کاش ہے اور مزہ ہے لیکن وہ جو شیشے کا محول ہے بار کا محول وہ اتنا زبردست گلیمرس محول ہوتا ہے لائٹیں جال رہی ہیں خوشبوں والا انہوں نے تنباکو یوز کرتے ہیں اور ایک محول بنا ہوتا ہے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا محول ہوتا ہے وہ خود ایک اڈکشن ہے صحیح لیکن اس میں لقصان یہ ہے کہ آپ ایک گھنٹہ اگر ہکا پیتے ہیں وہ جو شیشہ لیتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے دس سگرڈ پی لیے اندازہ دس سگرڈ پی لیے اور اگر یہ آپ کی عادت ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے گیارہ منٹ لائف کے ڈیلی کام ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ کتنا جلدی اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں اب یہ پتہ چلتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے جب گھار والوں کے اوپر پڑتی ہے ایک دفعہ مجھے ایسے کس نے پوچھا بہستے ڈاکٹر کہ ڈاکٹر صاحب آج کار یہ لوگ جو ہے نا وہ ون ویلنگ کرتے ہیں نوجوان تو ان کو ڈر نہیں آتا یہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے میں نے کہا جی ان کو کیا پریشانی ہے انہوں نے تو گر کے سر پہ چوڑ لگو آتے کہ ونٹی لیٹر پہ جا کر ڈال جانا ہے پریشانی تو ان کے ماں باپ کو ہو جو آئی سیو کی دواروں کے ساتھ لگے کھڑے ہوں گے جو پیسے بڑھ رہے ہوں گے جو رو رہے ہوں گے صحیح کہہ رہے ہیں اسی طرح جب ان کو بیواری لگتی ہے وہ تو جا کے ہسپیل میں پڑھے ہوں گے پریشانی تو گھر والوں کے ہے کہ ان پر لاکھوں روپیہ بھی لگا رہے ہیں اور پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں بلکہ اس لیے بہتر یہ ہے کہ خدا کے واسطے اس سعادت کو ترق کر دیں اور جیسے میں نے شیشے کی بات کر رہی جو گلیمرس محول ہوتا ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ ایک گھنٹہ جو دس سگریٹ کے برابر گزارتے ہیں صحیح آپ اس کی بجائے اور کر لیں مطلب اللہ نے پاکستان میں اتنے خوبصورت تفریح مقامات دیئے ہوئے ہیں اور نہیں تو آپ سمپل کسی پارکی سیرکل ہی چلے جائیں بلکہ فریش ہوا میں چلے جائیں دوست کے ساتھ گپ شپ لگائیں ایک دھوار میں نے آپ کے پرگرام میں پہلے بھی بات کہی تھی مائن کو تھوڑا سا چینج کرنی کی ضرورت ہے ہماری زندگی میں صحت میں پانچ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں اور اکثر میں ٹی وی کے پرگرام میں بات کرتا ہوں اگر آپ نے صحت ماند رہنا ان کو آپ اپنا ساتھی بنا لیں چلے جی خصوصی ٹپ ملنے ماری یہ دینے لگا ہوں میں آپ کو نمبر ایک آپ اپنی نیند پوری کریں رات کو جلدی سونا جب صبح جلدی اٹھنا آپ کا بہترین دوست ہے آپ کی نیند نمبر دو آپ نے روزانہ آدھا گھنٹہ واغ ضرور کرنی ہے کتنے بھی مصروف یوں نہ ہو آپ نے ضرور واغ کرنی ہے امریکی صدر سے زیادہ کون مصروف ہوگا لیکن اس کا جو ڈیلی شیڈیول ہوتا ہے اس کا پرنس سیکٹری اس کے پاس لے کے آتا ہے سار نویٹ شیر واغ ٹائنگ آپ ضرور اپنے آپ کے لئے واغیں صبح نہیں شام نہیں دوپیر رات کسی وقت میں نمبر تین تھوڑا سا ٹائنگ دھوپ میں آپ ضرور گزاریں دس سے پندرہ منٹ کسی وقت بھی آج کال موسم ویسی بہت اچھا ہے کنوں مصمی لے لیں اور آپ دس پندرہ منٹ کے لئے دھوپ میں گزاریں نمبر تین متوازن خوراک آپ نے کھانی ہے متوازن خوراک جس میں پلانٹ سے بنی چیزیں زیادہ اور پلانٹ میں بنی چیزیں کم سے کم یہ سننے کوئی فکر ہے لیکن بڑا اہم فکر ہے کہ پلانٹ سے بنی چیزیں زیادہ وہ جو پودوں سے بنتی ہیں پھال سبزی ہیں اور پلانٹ میں بنی چیزیں کم سے کم جتنی بھی جنگ فوڈز ہیں صحیح اور پانچی اور بہت اہم چیز وہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ لئیئر ٹائم ضرور گزاریں وہ جو ایک ہوتا تھا کہ ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور ایسی گپ شپ لگا رہے ہیں بشاک دس منٹ پندرہ منٹ روزانہ نانسی ہفتے میں دوزا ہوتا ہوتا ہے اور سگرٹ ناپی ہے بلکل ایسے ہی ہے اور آپ سہت مند بھی رہیں گے بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے ناظرین یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ سے ڈس مقصد کیا ہے کہ اگر آپ دماک روشی یا سگرٹ نوشی کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو ترک کریں ہیلڈی لائف سٹائل کی طرف آئیں آپ کی زندگی کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اور بیماریاں اگر آپ کو لگتی جاتی ہیں یہ سلسلہ اگر شروع ہو جائے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے پھر آپ ہسپتالوں کے چکر لگاتے رہ جاتے ہیں عدویات پہ رہ جاتے ہیں اور یہ سلسلہ تھمتا نہیں انٹل اور انلیس کہ وہ ایک آخری سٹیج نہ آجے تو اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں کو محفوظ رکھیں زندگی تندرستی دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہم نے ایک بریک کے طرف جانے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں بریک کے بعد خوش آمد اہم خبر آپ نے جان لی پروگرام میں آج ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے آپ ہیلڈی رہ سکتے ہیں کچھ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کی اور آپ کو ہم نے بہت زیادہ کوشش کی کہ آپ روگ اگر سگرٹ نوشی کر رہے ہیں تو اس کو ترک کر دے کیونکہ اس سے آپ کی صحت متاثر ہو رہی ہے تو جہاں صحت متاثر ہونے کے حوالے سے ہم نے بات کی وہاں آپ ہیلڈی کیسے رہ سکتے ہیں کچھ ٹپس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی آپ فٹ بھی رہیں گے ہیلڈی بھی رہیں گے اسامہ علی کی طرف میں چلوں گی جی اسامہ بتائے گا کون سے ٹپس ہیں جی اس سے پہلے اپنی فرسٹ ایکسسائز کی طرف آتے ہیں جو کہ ہوگی فلٹر کیکس جو ہمارے ابڈومنل ایڈیا کے لیے ہوگی ٹھیک ہے تو میں آپ کو پرفارم کر کے یہ بیگنرز کے لیے ہے آپ نے میٹ کے اوپر اس طریقے سے لیٹ جانا ہے اور اپنے جو ہاتھ ہیں وہ اپنے بٹ کے نیچے رکھیں گے ٹھیک ہے ہپس کے نیچے ٹھیک ہے اس کو لور بیک کے نیچے نہیں رکھنا نہ آپ نے میٹ سے باہر رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہپس کے نیچے رکھیں گے بٹ کے اور ون بائی ون آپ اپنی لیگز کو اپ ڈاؤن کریں گے نیز آپ کوشش کیجئے گا سٹریٹ رکھیں جن سے نہیں پرفارم ہوتا وہ نیز کو تھوڑا سا بینڈ بھی کر سکتے ہیں بگینر ٹھیک ہے اس اس کوارڈ فلٹر ککس جو آپ کے ابڈومینل ریکٹس ابڈومینس کو ٹارگٹ کرے گی ٹھیک ہے اب ہم اسی طرح اپنی نیکس ایکسرائز کی طرف موف کریں گے جو کہ ہے پلانکس ٹھیک ہے پلانکس زبردست ایکسرسائز ہے آپ کے کور کے لیے آپ کے پیٹ آپ کے اپر اپڈومین لوہر اپڈومین آپ کا جو لوہر بیک کے اراؤنڈ جتنے بھی سرفیس میں جو مسلز ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے آئیسومیٹرک مومنٹ ہے اور بہت ایزی ہے کوئی بھی اس کو پرفارم کر سکتا ہے آپ نے سمپلی میٹ کے اوپر اس طریقے سے اپنی ایلبو پلیس کرنی ہے ٹھیک ہے اور اپنے پیر جو ہیں جو آپ کے فٹس ہیں انہیں سٹیٹ کر لینا ہے اور ایک چیز کا آپ نے خاص کیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو بٹ ہے وہ نہ زیادہ اوپر ہو اس طریقے سے اور نہ زیادہ نیچے ہو ٹھیک ہے بلکل سٹیٹ سٹیٹ رہ کے اس کو پرفارم کریں اور آہستہ آہستہ اپنا ٹائم اس میں انکریز کرتے جائیں آپ ٹھیک ہے انکریز کرتے جائیں یہ بہت زبردست ایکسسائز ہے آئیسومیٹرک مومنٹ ہے آئیسومیٹرک مومنٹ مینز کہ آپ کی باڈی ایک ہی ٹائم میں ایکسسائز کر رہی ہے لیکن فورس جنریٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو دو ایکسسائزز ہو گئی اور یہ بہت زبردست بیلی فیٹ کے لئے ایکسسائز ہیں تھرڈ ایکسسائز میں آپ کو بتاؤں گا جو ہے ایکسٹرنل آپ کے ابلیگز کے لئے آپ کی سائیڈز کے لئے ٹھیک ہے وہ بھی میٹ کے اوپر آپ ایزیلی پرفارم کر سکتے ہیں اچھا یہ جو بھی ایکسسائزز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے آپ نے فور فور ٹائم اس کو ریپیٹ کریں گے آپ ٹھیک ہے ایچ ایکسسائز فور ٹائم ریپیٹ کریں گے ابھی یہ آگے ہماری رشین ٹویسٹ اس میں جو بگنر ہیں جو شروع کر رہے ہیں جنہیں ابھی پریکٹس نہیں ہیں وہ اپنے جو ہیل ہیں وہ رکھ سکتے ہیں سامنے ٹھیک ہے زمین میں اور جو اس میں تھوڑا سا ایڈوانس لیول یا جن کی پریکٹس تھوڑی اچھی ہے وہ اس کو ہوا میں بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لائک دس اور آپ نے اس طریقے سے اپنے جو ہاتھ ہیں وہ سائی ٹو سائی ٹچ کریں گے سائی ٹو سائی ٹھیک دس وی ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں رشین ٹویسٹ یہ آپ کے سائیڈ ابلیگ انٹرنل ایکسٹرنل ابلیگ کے لیے بڑی پرفیکٹ ایکسرسائز ہماری جو نیکسٹ ایکسرسائز ہوگی میں بیسیکلی آپ کو وہ سیمپل ایکسرسائزز بتا رہا ہوں اتنی ٹف نہیں بتا رہا کیونکہ موسلی جو ہماری وومنز خواتین بہنیں وہ اتنی ہارڈ کار نہیں سکیں گی شروع میں ٹھیک ہے اس ایکسرسائز کو وہ جو میں نے آپ کو آج بتائی ہیں اس ایکسرسائز کو آپ کم سے کم ایک ون منت سے ٹو منت آپ اس کو ریپیٹ کریں اس کے بعد آپ تھوڑا سا ہائی انٹینسٹی کی طرف جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ آپ نے اپنی کیلریز کا خاص خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے جنگ فوڈ سے اوائیڈ کرنا ہے فیزی ڈنگز سے اوائیڈ کرنا ہے شوگری آئیٹمز سے اوائیڈ کرنا ہے تاکہ آپ کا ویٹ اور فیٹ اچھی طریقے سے ریڈیوس ہو سکے تو چلتے ہیں اپنی نیکس ایکسرسائز کی طرف یہ بھی بہت سمپل ہے اور اس کو کوئی بھی ایزی لی کر سکتا ہے تو یہ ایکسرسائز بہت سمپل ہے اور اسے کوئی بھی پرفارم کر سکتا ہے جو بھی بگنر ہے جسے پریکٹس نہیں بھی ایور کاؤٹ کی دیکھیں آپ نے اس کو شروع کرنا ہے سلو اینڈ سٹیڈی یہ نہیں کہ آپ شروع میں اس کو ون منٹ تک پرفارم کریں یا اس کو آپ کوشش کریں زیادہ یہ لور بیک جنہیں ایشو ہے لیڈیز کو ان کے لئے بھی بہت سیو ایکسرسائز ہے تو آپ اس کو دیکھیں دیان سے دیکھیں میں کس طرح پرفارم کر رہا ہوں اس طرح سے آپ اسے کر سکتے ہیں ڈیلی بیسیس پہ آپ کے میڈ سیکشن کے لئے بہت مفید ہے یہ ٹھیک ہے آپ کے کور کو بہت زبردست سٹرنث پروائیڈ کرے گی ایکسرسائز آپ نے سمپلی اپنی اپر بیک لفٹ کرنی ہے ہینڈ سٹریٹ کر لینے ٹھیک ہے سامنے کو اور آپ نے اپنے دونوں جو فیٹ ہیں وہ ہوا کے اندر لفٹ کر لینے ٹھیک ہے سامنے لائک دس اور اس کو آپ پوسیبل جتنا بھی ٹائم آپ کی بوڈی برداشت کر سکتی ہے اس کو آپ ہولڈ کر کے رکھیں ٹھیک ہے جتنا آپ اس کو ایزیلی پرفارم کر سکتے ہیں اور آرام آرام سے اس کی جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ آپ ریپیڈلی جو ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں ڈے بائی ڈے جی تو اسامنہ ہمیں بتا رہے کون کون ایکسرسائز آپ گھر میں کر سکتے ہیں اور آسانی سے کر سکتے ہیں سو ٹھینکیو سو مچ اسامنہ جو آپ نے ہمیں بتائیں ایکسرسائز آئی ہوپ آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں اور ہیلڈی رہیں گے اب ہم نے جانا ہے کومل کی طرف مارکٹ پر موجود ہیں سبزیوں کے ریٹ ہمیں بتائیں جی کومل آج بھی شہر لاہور میں سبزیوں کی قیمت میں معمولی سا اتار چڑھاو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے جبکہ کچھ قیمتیں جو ہیں وہ مستقیم بھی دکھائی دے رہی ہیں اگر میں آلو نیا درجہ اول کی بات کروں تو آلو کی قیمت جو ہے وہ دو روپے کمی کے بعد چھبیس سے انتیس روپے فی کلوں میں فروکت ہو رہی ہیں اسی طرح پیاس درجہ اول جو ہے اس کی قیمتیں مستقیم دیکھنے میں ہے جس کی قیمت جو ہے وہ چھبیس سے انتیس ہے ٹرماتر درجہ اول بیس روپے اضافے کے بعد جو ہے ایک سو دس سے سو پندرہ روپے اسی طرح لسن چائنا جو ہے قیمت پانچ روپے اضافے کے بعد دو سو پچانوے سے تین سو روپے فی کلوں میں اور دھنیا جو ہے وہ دس روپے کمی کے بعد چالیس سے بیالیس روپے فی کلوں میں اسی طرح ادرک چائنا جو ہے وہ پانچ روپے کمی کے بعد قیمت جو ہے وہ دو سو سے دو سو دس روپے فی کلوں میں فروکت ہو رہے ہیں اسی طرح کھیڑا فارمی ہے چودہ روپے کمی کے بعد جو ہے وہ پچاس سے باون روپے میتھی قیمت دس روپے کمی کے بعد تیس سے بتیس روپے بینگن پانچ روپے کمی کے بعد جو ہے وہ پچاس سے باون روپے پھول گوپی جو ہے وہ سات روپے کمی کے بعد اٹھائی سے تیس اور شلجم سات روپے قیمت کے بعد اٹھائی سے تیس ہے اسی طرح سبس مرچ جو ہے وہ نو روپے اضافے کے بعد جو ہے اس کی قیمت ایک سو اٹھائی سے ایک سو تین تیس روپے ہے اسی طرح لیمو چائنہ ہے دو روپے کمی کے بعد چالی سے بیالیس مٹر کی قیمت جو ہے وہ دس روپے کمی کے بعد جو ہے وہ ستر سے تیہتر روپے اگر دیگر سبزیوں کے حوالے سے بات کروں تو مولی ہے بیس سے اکیس روپے فیکلو پالک دیسی اٹھائی سے تیس روپے گاجر دیسی تیس سے بتیس روپے سو مچ کومل ہمارے ساتھ موجود تھی سبزیوں کی قیمتیں ہمیں کومل بتا رہی تھی اور آئی ہوپ اس کے بعد آپ کے لیے تھوڑی خریداری جو ہے آسان آسان ہو جاتی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ ہم کل ملاقات کریں گے آپ سے سیم ٹائم پر اجازت دیجئے اللہ حافظ